بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی ہی زمان میں رکھے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو میرے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کے رزق میں برکت دے دوست احباب کیا حال ہے آج کا یہ ویڈیو پھر ورڈ کپ کے حوالے سے ہے ورڈ کپ جو کہ انڈیا میں کرکٹ گورڈ کپ ہو رہا ہے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لوگوں نے اس کو بہت پیزرائی دی بہت دیکھا اور کچھ لوگوں نے فون کر کے بھی مجھے بتایا میں نے بھی اپنے زندگی میں کہیں نہ کہیں کرکٹ کھیلی ہے اور میرا چھوٹا بھائی بہت اچھا کرکٹر ہے اور پوری زندگی اس نے جو ہے وہ کرکٹ کھیلی ہے اب بھی وہ تکیبر ففٹی لگ بگ ہے اور کرکٹ کھیل رہے ہیں اس سے بات ہوتی رہتی ہے اور میں بھی ظاہر ہے دیکھتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھنے سے بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر آ جاتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کچھ باتیں ایسی تھی جو ڈسکس کی تھی اور دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ہندو بنیاں ورڈ کپ کروا رہا ہے اس پر اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے اتنا خرچہ کر رہا ہے تو اس میں اس کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو پہلے نہیں ہوں تھی میں حران ہوں کہ دنیا میں پاکستان اسٹریلیا انگلینڈ ساؤتھ افریقہ ان ممالک کے جو فاسٹ بالر آتے ہیں اور ایسے بھی نیوزیلینڈ کے بھی ریچرڈ ہیڈلی تھے گریٹ پلیئر تھا وہ یہ بہت اچھے فاسٹ بالر ہوتے تھے اچھا اسی طریقے سے سپینر بھی بہت اچھے ہیں لیکن میں احران ہوں کہ دو ٹیمیں انڈیا کے علاوہ کوئی بھی مطلب ساؤتھ افریقہ اسٹریلیا ہے ساؤتھ افریقہ نیوزیلینڈ ہے نیوزیلینڈ سری لنکا ہے سری لنکا جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مطلب نیوزیلینڈ لگا لیں یہ ٹیمیں جب آپس میں کھیلتی ہیں تو تین تین سو ساڑھے تین تین سو چار چار سو رنز بناتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور بالر جو ہیں وہ عام پچھوں جیسے ہی لگتے ہیں جیسے عام پچھے ہوتی ہیں ان پر وہ بالرنگ کرواتے ہیں تو کوئی ایسی کوئی کوئی کیسے سمجھے کہ جناب فلانگ بالر نے آج کمال کر دی ہے مطلب وہ بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں وہ بالرچو یعنی ظاہرہ جب ایک ٹیم جو ہے ایک دوسری ٹیم کے خلاف چار سو اس کا پھٹا ٹھوک دے وہاں پہ یہ ٹیپیکل بات ہے پھٹا لگا دینا جو کرکٹ کی بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی ٹیم جب انڈیا کے خلاف کھیلتی ہے تو انڈیا تو قبال اسریلیا کے اور پاکستان کے اور اس کے کہہ دے ہیں جنوبی افریقہ اس جیسے موالک کے خلاف ان کے بیٹسمن جو ہے وہ چار چار سو ساڑھے تین تین سو پھٹا لگا دیں اور سکور بورڈ پہ درج کروا دیں یہ سکور اور جب وہی ٹیم جو ہے اس کے بالر آتے ہیں اس کو بالنگ کروانے کے لیے انڈیا کو تو مطلب عجیب سے صورتحال بنتی ہے وہ مار مار کا ان کا برکس نکال دیتے ہیں اور آڈ ہی نہیں ہوتے ہیں اور اتنا سکور بناتے ہیں اکمال لیکن جب یہی ٹیم بیٹنگ کرنے آتی ہے ان کی ٹیم جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے آتی ہے دوسری مخالف ٹیم انڈیا کے جو ہوتی ہے تو وہ سو سکور بھی نہیں بنانے دیتے ہیں مطلب محمد شامی جیسا بالر ایک سراج ہے وہ اور وہ ایک جدیجہ ہے ان کا بالر کمرہ ہے بالر انپلی اپر ان کی گیندے سمجھ نہیں آتی مطلب جو کمال ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایڈیا نے بڑی تیاری کی ہے اس پر بڑا خرچہ کیا بلکل تو کیا مطلب جو دوسری ملو ممالک تھے اسٹریلیا تھا نیوزی لینڈ تھا انگلینڈ تھا ساؤتھ افریقہ تھا پاکستان تھا یہ یاک مار رہے تھے یہ فارق مدر بیٹھ کے تبلہ بجا کے آئے ہیں یہ وہاں پہ بیٹھ کے ٹینس کی تیاری کر کے ہیں یہ ورڈ کپ کھیل لینی آئے انہی جو انڈیا کے ساتھ جو بھی میچ ہوتا ہے وہ تقریباً یک طرفہ ہوتا ہے ہرانگی کی بات ہے بالنگ ہو تو بھی انڈیا کی یک طرفہ کمال ممہ شامی جدیجہ بمراہ اور وہ سراج اور اس کے مقابلے پہ جب وہ بیٹھنگ کے لیے آتے ہیں تو کمال کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو پورے میچ میں ایک سے دو فیصلے ایسے ہوتے ہیں امپیروں کے جو پورے میچ کا جو ہے وہ پانسہ ہی بدل دیتے ہیں اب میں ہران ہوں آپ دیکھیں ہمیں بڑی امید تھی کہ جو انڈیا کا اور اس کا میچ ہوگا ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوگا وہ میچ بڑا زبردست ہوگا کیونکہ ان کے بالر بھی بہت اچھے ہیں ان کے پاس سپن اٹیک بھی بہت اچھا ہے میں ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے چلے جی ایڈیا تو برحال ہر کسی کو مارے جا رہا ہے تو جب جنا وہ ایڈیا بیٹنگ کر رہا تھا تو مار مار بھرکس نکال دیا انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے بالرز کا اور جب بیٹنگ کی باری ہے ساؤتھ افریقہ کی تو میرا کہلہ سب سے زیادہ چودہ رنز تھے اور وہ بھی کسی بیٹنگ کے ہیں بیٹس مین کے نہیں ہیں یعنی وہ بیٹنگ جو ہے وہ بالکل ہی بھول گئے اور جب بیٹنگ تھے تو ان کو بیٹنگ بھول گئے تو میں جہے وہ بات یاد آتی ہے انڈیا کا ایک سی آئی ڈی پروگرام آتا ہے جس میں وہ ڈی سی پی ہوتا ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے تو وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے پتہ لگاؤ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے تو مجھے تو لگتا ہے جی کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ بالند میں ایک پاکستان کے مدرکلاری ہیں حسن رضا انہوں نے ایک بات اچھالی ہے یہ بات ایک کونسٹر کروایا ہے اب یہ آئی سی سی جسے آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جسے میں تو انڈین کرکٹ کونسل کہاتا ہوں بھارت کا تو وہ بورڈ کا نام نہیں لیتا انڈین کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ مدرک نام آئی سی سی ہے اس کو چاہے آپ انڈین کرکٹ بورڈ کہہ لیں چاہے آپ انٹرنیشنل میں تو اس کو لیتا ہوں ان کے ساتھ ملکے کہیں نہ کہیں یہ گیندوں میں جو ہے وہ ہیرا فیری ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں مدرک جو بالنگ جب کروائی جاتی ہے مخالف ٹیم کو جو گیندیں دی جاتی ہیں ان گیندوں میں بھی ہیرا فیری ہوتی ہے تاکہ وہ حلوہ لگے اور وہ مطلب جو ہے نا وہ کہہے ہیں وہ کھدو والی جو وہ ہمارے جب چھوٹے آم ہوتے تھے اس میں گھدے تھے وہ پڑیاں اوپر ڈالی ہوئی ہوتی تھی وہ روئی کی بنی ہوئی گیند ہوتی تھی وہ پھس پھس سے گیند ہوتی تھی تو اس طرح کی گیند لگتی ہے ان کے انڈیا کے بیٹسمنوں کو اور جب یہ ہی گیند جب انڈیا کے بالرز کے ہاتھ میں آتی ہے محمد شامی کے ہاتھ میں آتی ہے یا سراج کے ہاتھ میں آتی ہے یا پھر اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ بالنگ جو ہوتی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رہ کری ہوتی ہے میں نے تو بھئی اس طرح کی بالنگ مطلب وسیم اکرم ریچرڈ ہیڈلے لیلی مارشل ہولنگ عمران خان اور وسیم اکرم وقار یونس شوے بختر اس طرح کی لیول کی بالنگ جو ہے وہ دیکھی ہے تو میں تو حرام ہوں کہ کمال کر دیا اب جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے جو مجھے فیل ہو رہی ہے یہی جو ورڈ کپ ختم ہونا ہے تو یہی ٹیم میڈیا کی جب کسی باہر کے موالک میں جائیں گی تو اگر وہاں بھی یہ ایسے ہی ہوتا ہے وہاں بھی مخالف ٹیم سو پہ آؤٹ ہوتی ہے اور یہ چار سو سکور کرتے ہیں تو پھر تو میں مانوں گا اور اگر یہ وہاں باہر جا کے ان کو جودیاں پڑتی ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ سو سکور پہ مطلب یہ بہت بڑا کویسٹن مارک ہے کہ ظاہر ہے اپنے ہی ملک میں تو نہیں نہ کھیلنا اور ویسے بھی انڈیا کی پوری کوشش ہوتی ہے اور دوسرے موالک والے بورڈ جو ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ انڈیا میں جا کے کھیل لوگ ان کے پاس گراؤنڈز بھی کافی ہیں پیسہ بھی ہے تو پیسہ آج کل کمایا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ پیسہ انوال ہے شرطیں لگائی جا رہی ہیں بلیک منی کو وائٹ منی کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ایسا تماشا جناب لگا جا رہا ہے اور میں آج بھی اس چیز پر بزد ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ اس پورے ورلڈ کپ کا جو پلوٹ ہے وہ لکھا ہوا ہے جیسے نہیں وہ شترانچ کی مورے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ مورے جو ہوتے ہیں وہ فٹ کی ہوئے ہیں کہ فلان ایسے ہوگا فلان ہاں میں نے پیشلی ویڈیو میں یہ بات کہی دی کہیں نہ کہیں جو اس پلوٹ کے کریکٹر ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پلوٹ سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ سنبھال آ جاتے ہیں پھر وہ امپیر ان کی مدد کے لیے آتے ہیں تو میں حران مدد پاکستان کے ساتھ جب ساؤت افریقہ کا میچ تھا تو پاکستان کو نقصان ہوا اس طریقے سے پیشلے دنوں میں کولی کے ساتھ جو تھا وہ صاف ہے جو نظر آ رہا تھا نہیں دیا اور وہ امپیر کی کال آ جاتی ہے جناب جب وہ ریویو لیا جاتا ہے تو وہاں بھی عجیف حیصلے کیا جاتے ہیں تو بھائی وہ ایسی کہہ دیں انہیں انڈیا کو کیا ضرورت ہے پالروں کا بھرکس رکال دیا مروہ مروہ کے جو ہے اور بیٹسمن جو ہے وہ پہلے بیٹسمن آتے ہیں تو وہ دس رنز پندرہ رنز بیس رنز جو ہیں وہ میری نظر میں پورے ٹورنمنٹ میں اگر کہیں پہ کچھ سفور کسی ٹیم نے مخالب نے کیا بھی ہے تو ایک پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کے خلاف کیا یا کسی ایک اور ٹیم تھی جس کے بیٹسمن تھوڑا بہت ان کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ورنہ تو جناب وہ سارے پتہ نہیں حرانگی کی بات ہے میرے دن نظر میں یہ ہے کہ پاکستان کے سارے پاکستان کے ساتھ باقی ساری دنیا بھی کرکٹ کھیلنا بھول گئی ہے اور اگر انڈیا کا لیول اتنا ہونچا ہو گیا ہے تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اب ہم کرکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ تو ظاہر ہے انڈیا تو کرکٹ کا بھگوان بن گیا نا تو انڈیا کے ساتھ تو میں چاہ پتہ ہوا ہوا کرے گا کہ جناب یہ ختم ہو گئے تو انڈیا والوں کو میں کہہ رہا ہوں جناب جب آپ نکلیں گے باہر نکلیں گے یہاں سے تو پھر دیکھنا کیا ہوگا ایڈیا سے باہر نکلو آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر جب آپ دوسرے کی سرزمین پہ کھیلیں گے جہاں پہ ان کا اپنا بورڈ ہوگا ان کے اپنے امپائر ہوں گے ان کی مرضی ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ورڈ کپ میں گیندوں کے ساتھ پچیز کے ساتھ کیا کیا سلوک اختیار کیا ہے کیا سلوک روا رکھا کس طریقے سے مخالف ٹیم میں جو ہے ان کو آپ نے زج کیا پھر آپ کو پتہ چلے گا تمام دوست جو ہے میری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کریں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اور دوستوں سے بزارش آئے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل بھی جو ہے سبسکرائب کریں شکریہ جو آپ موسیقی